بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈبوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبوں ناظرین پہلی درخواست یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کا مشہور زمانہ کیس الکادر ٹرسٹ کیس آج اس میں عمران خان صاحب کے وکلا کو ایک بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں کسی حد تک ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سپریم کورٹ پاکستان میں چونکہ ایک کھچڑی پک رہی ہے ججز کے مابین اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بہت سارے اقدامات اور بہت سارے فیصلے ایسے تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے وکار کو سپریم کورٹ کی پریسٹیج کو ختم کیا اور اب اس کا پھل جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملنا شروع ہو گیا اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حامد میر صاحب جو ہیں وہ بھی اب جو ہے باقاعدہ خم کھونک کر میدان میں آگئے ہیں اور ایک اچھی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں کیا ہوا ہے آج ناظرین سماعت تھی اور آخری جو گواہ تھے جو آئی ہو تھے اس کیس کے ان پر جرہ ہونی تھی لیکن عمران خان کے وکلا کے ساتھ پہلے تو یہ زیادتی کی گئی کہ اڑیالہ جیل کے باہر انہیں جو ہے وہ ایک گھنٹے سے زائد تک کھڑا رکھا گیا اور ان کو جیل جانے کی اجازت نہیں ملی ان وکلا میں بریسٹر سلمان صفدر عثمان گل زہیر عباس انتظار پنجوتہ مشال یوسف زائی اور ان کے ساتھ ساتھ صحافی بھی شامل تھے اور انہیں یہ کہا گیا کہ جی چھے وکلا اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں اوپر سے تین وکلا کے اندر جانے کا آرڈر ہے کہ جی صرف تین وکلا اندر جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف نیب کے جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت ہے بلکہ دن دنانے کی اجازت ہے لیکن عمران خان صاحب کے وکلا کے ساتھ یہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے اور پھر اس ٹرائل کو اگر بعد میں یہ کہا جائے کہ یہ ٹرائل منصفانہ نہیں تھا تو میرے خیال میں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو آج عمران خان صاحب کے جو وکلا ہے انہوں نے اس کیس کو اڈجرن کرنے کی استدا کی کورٹ سے اور یہ کہا کہ چونکہ اسی معاملے کی انکوائری آلریڈی ایک دو ہزار پائیس میں ہو چکی ہے اور اس انکوائری کے بعد اس یعنی جو الیگیشن تھا اس الیگیشن کو ایک طریقے سے فائل کر دیا گیا تھا تو ہمیں اس کی کاپی دی جائے اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ملزم جس پر الزام ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا وہ کوئی جرم اس سے منصوب کیا جا رہا ہے اور اسی الزام کی بابت پہلے بھی کوئی اتھارٹی کوئی ادارہ اس کی سماعت کر چکا ہو یا اس کو انکوائر کر چکا ہو اس کی انویسٹیگیشن کر چکا ہو اور وہ بعد میں اپنی ایک فائنڈنگ بھی دے چکا ہو تو ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس فائنڈنگ کو یا اس انکوائری ریپورٹ کو وہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ صرف حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنی صفائی میں عدالت ریکارڈ کا اس کو حصہ بنانے کی درخواست بھی دے سکتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے یعنی جو احتساب عدالت کے جائج تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی تھی تو بعد میں پھر اس کو معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اب عمران خان صاحب کی وہ پیٹیشن جو اس القادر ٹرسٹ کیس کی اس کا ٹرائل روکنے اور اس کو بند کرنے کے والے سے کی گئی اب وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے جسٹس میاں گولہسن اورنگزیب اور جسٹس بابرستار صاحب کی عدالت میں اس میں سٹیک کی درخواست بھی کی گئی ہے یعنی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ ٹرائل جو ہے روکا جائے لیکن آج ویسے جائج صاحب نے اس پر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کی اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اکیس اگس تک ملتوی کر دی ہے جو نیب کے جو گواہ تھے یا جو آئی ہو تھے ان پر آج جرہ نہیں ہو سکی اب یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی دستاویز پیش کر سکتا ہے کسی گواہ کو پیش کر سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے لیکن عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کیسز میں کورس کی جانب سے بارال امتیازی سلوک بڑھتا گیا ہے پہلے کہیں ان کی تری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی یا ریکارڈ کی گئی تو ان کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کی گئی اور جس دن سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے اسی رات کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور پھر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ ٹرائل جو القادر ٹرسٹ کیس میں ہو رہا ہے اس میں بھی کوشش یہی کی جاری ہے کہ ان کو سزا سنائی جائے لیکن اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ میں آ گیا اور اگر میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو نیب کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ فائل یا وہ انکوئری جو آپ نے دوہزار بائیس میں ڈراب کر دی تھی ختم کر دی تھی اور اس الزام کو درست نہیں سمجھا تھا تو اب اس الزام کو درست کیسے سمجھ لیا گیا ہے نیب اب پھنس چکا ہے اب چونکہ معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ نے اس کی سمات کرنی ہے سنوار کو کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لئے تو انتظار کرنا پڑے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے اس کیس میں بھی اب بے عزت ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑا اہم کیس سپریم کورٹہ پاکستان میں زیر سمات ہے سنوار کو اور وہ ہے الیکشن ٹریبنل کیس ایک تو اس کیس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ چونکہ پیر کو اس کی سمات ہے اور جو اس میں سینئر کونسل ہیں حامد خان صاحب وہ بیرون ملک ہیں اس لئے اس کیس کی سمات جو ہے وہ ملتوئی کی جائے اور عدالت سے اس کیس کی سمات کو مؤخر کرانے کے لئے باقاعدہ تحریری طور پر یعنی سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب ان کی اب جو کچھ انہوں نے ماضی میں ایک دمات اٹھا ہے پاکستان تحریق انصاف کے حوالے سے اور پاکستان تحریق انصاف کے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا اور اس سے پہلے عمرتہ مدیال صاحب کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اب اس کا پھل ملنا شروع ہو گیا قاضی فائزیسہ صاحب کو قاضی فائزیسہ صاحب اب چونکہ انقریب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو بجائے اس کے کہ عزت کمائی جاتی اب ان پر اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کیس میں یہ جو الیکشن ٹریبنل والا کیس ہے اس کے جو فریق ہیں ان میں سے پانچ لوگوں نے قاضی فائزیسہ صاحب پر عدم اعتماد جو ہے وہ کر دیا اور تحریری طور پر اعتراض کر دیا ان پانچ لوگوں میں شوکت بسراہ ہیں شوکت مرزا صاحب ہیں سیمابیہ طاہر ہیں سردار ناصر علی خان ہیں اور سعاد علی خان انہوں نے تحریری طور پر ان پر اعتراض کیا کہ یہ کیس کی سمات جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نہ کرے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جو ملک کا چیف جسٹس ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی دباؤ کے لیکن اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی جو پلٹیکل پارٹی ہے وہ تیار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ جانب داد نہیں ہیں اپنے بہت سارے ریمارکس میں ابزرویشنز میں وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور ریسنٹ ایک معاملہ تھا مارگلہ ہیلز کیس والا جس میں ون نائنٹی ملین پونڈ کے حوالے سے انہوں نے فرد جرم باقاعدہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیئے کہ پیسہ چوری کا تھا اور جس نے چوری کیا اسی کو ہی دے دیا گیا اور پھر حکومت وقت یعنی اس وقت چونکہ عمران خان کی حکومت ان کا نام تو نہیں دیا لیکن بالحال ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کیا تو جب ایک چیف جسٹس جو ہے وہ بھی اس قسم کے اپنے ریمارک سے اپنے رویے کو اپنے کردار کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کرسی کو جس کرسی پر پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہاں سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو انصاف اور آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے لیکن لوگوں کو مایوس کیا گیا اور اب سپریم کورٹ پاکستان میں چونکہ آئندہ جو چیف جسٹس ہیں اگر قانون اور آئین کو دیکھا جائے اور عدالتی روائیات کو دیکھا جائے تو وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں لیکن ایک خبر کے مطابق منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی محاذ کھلنے جا رہا ہے ان کی ڈگری جیلی بنا دی جاتی ہے ان کی کوئی ویڈیو لیک کر دی جاتی ہے ان کی کوئی آڈیو لیک کر دی جاتی ہے ان کی کوئی آف شور کمپنی نکال لی جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ایک خبر کے مطابق کبھی میں چونکہ اس پر حتمی طور پر کوئی رائے نہیں دی رہا لیکن ان کے خلاف محاذ کھلنے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہیں ان کی بطور چیف جسٹس جو معاملہ تھا وہ تین مہینے پہلے کے قریب ان کو نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا تھا لیکن منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں چونکہ انٹرنیٹ کے حوالے سے لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے اور ویسے بھی یہ اتنے احمق اور سٹوپڈ لوگوں کا ٹولہ اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہا ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے جو ہے اس ملک کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کا بزنس متاثر ہوگا جو وہ لوگ جو فری لانسر کام کر رہے ہیں ان کے بہت سارے آرڈرز جو ہیں وہ کنسل ہو چکے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنا کام اب دوسری جگہوں پہ دینے لگ گئے ہیں بیرون ملک سے جو ڈالرز اور جو یورو اور دیگر ذرے مبادلہ آنا تھا وہ اچھا خاصہ اس سے متاثر ہوئے لیکن یہاں جو فیصلہ ساز بیٹھی ہیں یا جو مقتدر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر روکے یا ہم عمران خان کا بیان روکے شاید کوئی تیر مار لیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا یہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے تو اب حامد میر صاحب جو ہے وہ بھی خم ٹھونک کر اس بدماشی اور اس لا قانونیت اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک غیر آئینی قدم کے خلاف جو ہے اب وہ سامنے آگئے ہیں حامد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی ہے اس پیٹیشن میں انہوں نے انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف یہ پیٹیشن فائل کی ہے اب اس پر ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض بھی آئید کیا ہے اس پیٹیشن میں انہوں نے استضاع کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں یہ فائر وال ان بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے اور اس بنیادی حقوق کو متاثر کرنے والی جو فائر وال ہے اس کو تنصیب سے روکا جائے یہ ساتھ میں سٹیک اپلیکیشن بھی ہے اب یہ حامد میر صاحب کی اس پیٹیشن پر اسلام آباد ہائی کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے لئے تو بہلال انتظار کرنا پڑے گا لیکن پاکستان میں ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک مخصوص جماعت کے لوگوں پر مقدمات بناتی ہوئے بلاخر ملک کی معیشت کے ساتھ کھلوار جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ کی بندش ملک میں سوشل میڈیا ایپس کی بندش اس کا فائدہ جو ہے اس ملک کو یقینا نہیں ہے بلکہ دنیا میں مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نا یوٹیوب چل رہی ہے نا پاکستان میں ایکس چل رہا ہے جس کو ٹویٹر بھی کہتے ہیں نا فیس بک چل رہی ہے نا دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان تک رسائی میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے جو بائیومیٹرک جو لوگ اپنی جن کی مست ہوتی ہے لوگوں کے روز مرا کے کام جو ہے وہ رک گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس وٹس ایپ پر کرتے ہیں لیکن وٹس ایپ کا بھی جو آج کل حال ہے وہ سب کو پتا ہے اور یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے عمران خان کا راستہ روک لیا ہے یا عمران خان کا بیانیاں جو ہے اس کو ہم کم کر رہے میں کامیاب ہو جائیں گے عمران خان کا نہ تو بیانیاں اس سے کم ہوگا اور نہ عمران خان کا لوگوں نے اس کے بھی توڑ نکال لی ہیں کچھ بی پین استعمال کر رہے کچھ کچھ کر رہے لیکن حکومت کی جانب سے اس قسم کے جو اقدامات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ فستائیت کے زمرے میں آتے ہیں لوگوں کو بنیادی طور پر انفرمیشن جاننے کا حق حاصل ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ایپس ہیں ان کو استعمال کرنے کا حق ہے اور یہ حق جو ہے اس فائر وال کی تنصیب سے چھینہ جا رہا ہے جو پاکستان کے آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس پیٹیشن پر یقیناً ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو لینڈ مارک ہو لیکن اب چونکہ یہ معاملہ اسلام وعدہ ہائی کوٹ میں زیرے سمایاتا ہے تو اس پر زیادہ لب کشائی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے حضرین اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج اڈیالا جیل میں شیر افضل مروت اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں گلے شک میں جو تھے وہ دور ہو گئے اور بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جی میں نے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا وہ ساری باتیں جو پارٹی سے نکال دیا گیا نکل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا شیر افضل مروت صاحب نے کچھ بھی یہ بھی کہا اس پر متعلق کہ وہ ساری باتیں جو ہیں اب وہ وڑ گئی ہیں اور پھر ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بائیس اگست کو جو ہونے والا جلسہ ہے اس کو اب شیر افضل مروت جو ہے وہ لیٹ کریں گے شیر افضل مروت صاحب جو ہے یقینا پاکستان تحریک انصاف میں ان کی جو آمد ہے وہ کو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن وہ اپنے مخصوص لہجے کے ساتھ اور اپنا مخصوص انداز بفتگو کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں ان کو ایک بڑی پذیرائی حاصل ہے اور انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس شیر افضل مروت سے زیادہ اچھی چائس اور کوئی نہیں ہے اور اگر شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ جلسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو اس حکومت کے لئے یقیناً مشکلات پیدا ہوں گی اب شیر افضل مروت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی پھر ان پر کوئی مقدمہ بھی بنایا جائے گا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی لیکن پاکستان میں چونکہ جو احتجاجی تحریکیں وہ کسی بھی وقت شروع ہو جاتی ہیں اور کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک سچی بات تو یہ یہ کہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر شیر افضل مروت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت ہے وہ سنسیر ہو کر لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بہرحال اس حکومت کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور ویسے بھی کچھ واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ